اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ویلش کا تڑکا امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم منا رہے ہیں بٹیروں کا کیج ٹھیک ہے بریڈر بٹیر جس کیج میں رہیں گے اور ان کے بریڈن پروسس کے لیے تو یہ ملتے ہیں جی ارشد صاحب سے ارشد صاحب ابھی اس جالی کاٹنے میں مصروف ہے ارشد صاحب کیا حال ہے خیریت ہے جی خیریت سے تھوڑا سا ذرا انچا بولیں گے تو آواز تھوڑی آج ہی گے ٹھیک ہے اور ناشتہ رشتہ کی ہے اچھا تو آج آپ بٹیروں کا پنجرہ بنا رہے ہیں تو کیا سائز رکھیں گے اس کا اس کی دو فٹ چڑھائی ہے چار فٹ لمبائی ہے اور ایک فٹ انچائی ہے ٹھیک آپ اپنا کام کریں ہم یہ ذرا دکھا دست یہ دیکھیں یہ پھٹیوں کو کٹی پھٹی ہوئی ہیں ساری اس کے فریمز کے لیے یہ ہمارے انجینئر فاہد صاحب ان کو تو آپ جانتے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں ان کا کافی ذکر ہوا تھا اچھا فاہد صاحب ایک فریم آپ نے تیار کیا تھا کدھر ہے یہ والا یہ فریم انہوں نے تیار کیا جی پورا اس کے لیے یہ ہے دو فٹ بھائے چار فٹ کا ٹھیک ہے اب اس پہ ارشاد صاحب جالیاں لگائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کس کس طریقے سے یہ پنجرہ بنے گا اچھا جی تو دوستو یہ ابھی کافی جاتا کمارا پنجرہ تیار ہو گئے کہ ہم اس کے اب بنا رہے ہیں پانچ فلور ایک دو تین چار اور اس کے لیے پانچ فلور ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پریس کی بھی جگہ بنائیں گے وہ دکھاؤں گا میں آپ کو اور یہ بھی انجینئر فات صاحب ٹوکنے میں لگے میں پانچ فلور اس کے لیے پانچ فلور ہم نے چکا رکھتے ہیں اس کے لیے پانچ فلور ہم نے چکا رکھتے ہیں یہ سارا پنجرہ دو فٹ بھائی چار فٹ اچھا تو دوستو یہ ابھی اوپر والی شلز تیار ہو گئی ہے اور یہ اس کو بھی مگار یہ پنجرہ بھی میں نے ابھی تیار کروایا ہے سارا پیچوں سے تاکہ پیچ سے جو چیز بھی تیار ہوتی ہے اس کو ایسی لیے آپ اوپن کر سکتے ہیں اگر فٹ میں آپ نے اسے اوپن کرنا ہے تو آپ ایسی لیے اسے اوپن کر سکتے ہیں ادھر بھی پیچ لگے ہیں سارا پیچ موسیقی یہ یہ ٹرے کی جگہ بنی ہوئی ہے بٹھے وغیرہ کریں گے بٹھے رہے یہ دیکھیں گے ٹرے کی جگہ ساری ٹھیک ہے اور یہ ابھی باقی یہاں پر ٹرے کی جگہ دو جگہ بنانی ہیں نیچے والے تین کی بن گئی ہیں اوپر والے کی بھی بنانی ہیں سورج یقیناً آپ لوگوں کو تنگ کر رہا ہوگا کیونکہ دوسری سائیڈ سے ڈائریک سنلائٹ پڑھ رہی ہے پہلے میں اس سائیڈ پہ کیمرہ کر رہا ہوں اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم نے پیچوں پیچ کا استعمال کیا ہے ساری پوری پھٹی پہ ہر جگہ پہ تو پیچ کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی دل کریں آپ کا اگر پنجرہ کھولنا آپ نے دوسرا طرز کا بنانا ہے تو آپ ہی زیلی بنا سکتے ہیں ایسا جی انجینئر فائد صاحب کیا ہے یہ ہے دیکھیں جی جالی لگی ہے ماشاء اللہ پنجرہ کو ہر طرف سے یہ یہاں پہ کیلیں لگا رہے ہیں کچھ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ پیچ نہیں رکھ سکتا باقی جالی لگی ہے ساری آج اب یہ دیکھ لیں پنجرہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو گیا یہ اب دروازے بھی لگے اس کو یہ انجینئر فائد صاحب ہمارے یہ دروازہ لگا رہے ہیں نیچے فائد صاحب ذرا دروازہ کھول کے بند کریں ذرا یہ اوپر والا یہ والا یہ دیکھیں جی ایسے کھلے گا اور یہ بند ہو جائے گا اور یہ جالی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسی جالی ایک انچ کی ادھر فرنٹ پہ لگائی ہوئی ہے تاکہ فیڈ وہ ایزی نہیں مو باہر نکال کے یہاں پہ ہم فیڈ والا پائپ لگائیں گے وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ فیڈ کے لئے ہم نے کیا سکتے ہیں اس کا تو سائیڈ پہ آدھے انچ کی جالی لگی ہوئی ہے سائیڈ اور بیک پہ اور فرنٹ پہ جو جالی لگی ہوئی ہے وہ ایک انچ کی جالی لگی ہوئی ہے فیڈ کے لئے تاکہ وہ ایزی لی مو باہر نکال کے فیڈ کھا سکے تو یہ ماشاءاللہ جی ابھی پنجرہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ تیار ہو گیا تو تھوڑا سا اس میں کام باقی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو آگے بتاتے ہو اس میں اور کیا کیا چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے ہاں جی دوستو یہ الحمدللہ پنجرہ بلکل اب ریڈی ہو گیا یہ دروازے دیکھ لیں دروازوں پہ کوئی چٹکی بھی غیرہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں لگائی ہوئی جسٹ اس کو نیچے سے اوپر کرنا ہو دروازہ کھل جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اوپر جالی ہے اور نیچے ٹرے لگی ہوئی ہے اس کے بعد دروازہ بند پھر اب ٹرے یہ ہمارے انجینئر فاد صاحب ذرا ٹرے باہر نکال کے دکھا دیں یہ ٹرے باہر آگی ٹھیک ہے اس کو صاف کر کے دوبارہ آپ نے واپس اندر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح ہر پنجرے کے اندر الگ الگ ٹرے بڑی ہوئی ہے یہ ہمارا پنجرہ کمپلیٹ ہو گیا موسیقی 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 اور ا موسیقی موسیقی